اور قربانیہ کرتا ہے ایک سچا مسلمان جب آنکھ کھولتا ہے تو روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سلام محبت پیش کرتا ہے ایک سچا مسلمان آنکھ کھولتا ہے تو قوت اللہ کا تباع کرتا ہے روزہ رسول سلام محبت پیش کرتا ہے اور وہی مصطفیٰ کا دیوانا جب آگ بن کرتا ہے تو تیرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے جلوہ پتوہ دیکھتا ہے اور آگ بند کرتا ہے تو چہرائے مصطفیٰ دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں آنکھ لگی نیند کا غلبہ ہوا اور کہتے ہیں جیسے ہی ماتھے کی آنکھ بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پورے مجمع میں نور ہی سبحان اللہ پورے مجمع میں نور ہی نور پورے مجمع میں نور پورے مجمع میں روشنی نائٹنگ پورا ماحول خوشبو سے موتر ہے شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ممبر پر سبحان اللہ غوثی آدم جس ممبر پر تشریف رکھتے خطاب پر مارے اس ممبر پر غوثی آدم نہیں ہے بلکہ کائنات کے داتاو آقا ہمارے پیارے نبی تشریف فرمائے شیخ علی بن حیتی آگ بند ہے نبی کا دیدار ہے آگ بند ہے مصطفی جان رحمت کی زیارت ہے عالم خواب میں نیند کی حالت میں شیخ علی بن حیتی مدینے والے مصطفی کی زیارت در رہے تھے اور جو نبی کا دیوانہ عالم خواب میں نبی کو دیکھتا ہے وہ نبی ہی کو دیکھتا ہے مصطفی جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رانی فإنش شیطان اللہ یب اللہ یتمثلو فی صورتی آگا فرماتے جس نے عالم خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا شیطان میری شکل میں کسی کے قریب نہیں جا سکتا سبحان اللہ شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں آگ بند ہے نبی کا دیدار ہے ادھر غوثی آدم تقریر بند کرتے ہیں ممبر سے نیچے اتر کر کہتے ہیں جہاں ماں بیٹھا وہاں ہاتھ باندھ کر غوثی آدم بادب کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ غوثی آدم نیچے کھڑے بادب کھڑے اور جب غوثی آدم ممبر سے اتر کر نیچے کھڑے ہو گئے تو پورا مجمع غوثی آدم کی پیروی تقلید میں پورا مجمع ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہو گیا شیخ علی بن حیتی کہتے ہیں پیروں کے پیر روشن زمین عالم کے تصدقیر اولیاء کے تجداد شہن چاہے بکتاد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ممبر پر نہیں نیچے ہاتھ باندھے بادب کھڑے ہیں پورا مجمع کھڑا ہے کہتے ہیں میں بیٹھا آنکھیں بند گئے نبی کی دیدار کر رہا ہوں سکوت ہے خموچی کالب پورے مجمع میں سانسوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز شیخ علی بن حیتی اچانک نین ٹوپ گئی آنکھ کھل گئی پیدار ہو گیا اور کہتے ہیں جب آنکھ کھلی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بڑے پیر پیروں کے پیر روشن زمین عالم کے تستگیر اولیہ کے تاجدار غوثی آدم نیچے بعد کہتے ہیں میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا گھبرا گیا پسینے میں شراب اوٹ پورا مجمع کھڑا ہے سکوت ہے خموچی کاماہ کہتے ہیں میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جب میں کھڑا ہوا کچھ دیر کے بعد غوثی آدم نیچے سے ممبر پر تشریف لائے سبحان اللہ حاضرین کو اشارہ کی پورا مجمع بیٹھ گیا اور جب مجمع بیٹھا تو غوثی آدم نے اپنی بات جہاں روگی تھی وہی سے پھر چھو گیا اور جب غوثی آدم نے اپنی تقریر کا وہی سے پھر آغاش کہتے ہیں میں آگے بڑھ کر دامانے کرم تھام کر میں نے عریضہ پیش کیا سرکار اب تقریر بات میں ہو گئی آقا پہلے یہ بتا دے کہ تقریر بند کر کے ممبر سے نیچے اتر کر ہاتھ بند کر بعد اب سرکار کیوں کھڑے تھے پورا مجمع کیوں کھڑا تھا خاموشی کیوں تھی مجمع میں شنناٹہ کیوں تھا مجمع میں باس کیوں بند ہو گیا آپ کا خطاب کیوں بند فرما دیا آپ نے تب غوثی آدم اتنا سنتے ہیں پیر کے لبوں پر تبسم چھومتا ہے اور مسکرا کر بڑے پیر فرماتے ہیں میرے غلام پہلے تو بتا آنکھے بند تھی تو کہا تھا سبحان اللہ آنکھے بند تھی تو کیا دیکھ رہا تھا آنکھے بند کر کے تیرے سامنے کیا جلبے تھے آنکھے بند تھی تیرے سامنے کیا بہارے تھے شیخ حلی بن حیطی کہتے ہیں میں نے یہ عالم میں مسئلی میں جھومتے ہوئے کہا سرکار میں آپ کی محفل میں بیٹھا قسمت چمکی مقدر جاگا سویا نصیبہ پیدار ہوا سرکار مجھے نیند آگئی اور جب نیند آگئی تو مدینے والے آقا نے کرم فرما دیا عالم خواب میں مجھے اپنی زیارت کرا دی اے پکتات والے بڑے پید میں عالم خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ غوثی آدم اسکرا کر فرماتے ہیں شیخ علی بن حیطی سنو تم تو عالم خواب نیند کی حالت میں نبی کی زیارت رہے تھے خواب میں لیکن سنو یہ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ عالم بیداری اپنے نانا مدینے والے مصطفیٰ کا بیدار کر رہا تھا سبحان اللہ اورے شیخ انہی کی زیارت کے لیے نمبر سے اتر کر میں نیچے آگیا تھا بغتاد والے نبی کا جلسہ کریں تو مدینے والے مصطفیٰ ان کے جلسے میں آ جائیں اگر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں اور ہم بغتاد والے کا جلسہ کریں تو میرا دل بولتا ہے بغتاد والا بغتاد سے چل کر جلال لکرنے آ سکتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوزیت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن جلسہ کرو دکھابا مطابق نبی کی محفی سجاؤ جلسوں کا کوئی مقشد رکھو ہمانے والے والے خطیف سے نماز کے تعلق سے خطیف ہوئی سجد والے اور حرار حلال کھانے کے تعلق سے مقشد رکھیے جلسے کوئی علوان رکھیے سب قرامتیں سنکر مسکراتے ہوئے خوچھو کر جھاڑ کر کھرنا چلے جائے بلکہ کچھ لے کر جایا ان جلسوں کا مقصد یہی تھا کہ محفلوں میں بیٹھے کچھ سیکھیں سب مدرسے میں تو نہیں جا سکتے اس لئے ہمارے بزرگ اس طرح کی محفلے سمجھاتے سجاتے تھے تاکہ کچھ حاصل کیا جائے کچھ سیکھا جائے اور کچھ سیکھ کر اپنی زندگی کو اچھا بنایا جائے ہم غوث کے مننے والے ہیں غوث کی محفل میں ہیں ہم غوث کی کیاروی کرتے ہیں غوث کے نام کا چھنڈا لگاتے ہیں غوث کا پرچم لہراتے ہیں کارل غوث ہم کس غوث کی کیاروی کرتے ہیں وہ غوث جس نے چالیس سال تر نمازِ عیشاء کے بزو سے نمازِ فجر چالیس سال چالیس سال نمازِ عیشاء کے بزو سے نمازِ فجر جلال لگر کے غوث کے دیوانوں تم اپنی چالیس سالہ زندگی کا سربے گل لو چالیس نماز میں بیکار ہے یہ غوث کی غلامی کا دعویر اگر غوث کی غلامی ہے تو غوث کے طریقوں پر چلو وہ غوث جس نے پندھرہ سال تک نمازِ عیشاء کے بار ایک پیر پر کھڑے ہو کر ایک پورا پورا سبحانہ ایک رات میں پندھرہ سال تک مسلسل ایک رات میں ایک قرآن بڑے پیر پڑھا کرتے ہیں تم کہہ پڑھتے ہو بتاؤگے کہہ پڑھتے ہو ہم ہیں غلامِ غوث جواب نہیں تیری غلام وہ غوث جو فرماتے ہیں کہ میں نے پچیس سال بغداد کے جنگلوں میں گدارے ہیں سبحانہ درختوں کے پتے اور درختوں کی چھالے کھا کر میں نے گدارا کہ میں وہ غوث سبحانہ اور جب غوث نے اس طرح سے اپنے رف کو منایا مدینے والے مصطفیٰ کو راجع کیا تو غوث نے وہ شان عطا فرمائی کہ غوث اگر کسی مردے کو ٹھوکر مار دے تو اسے زندگی عطا فرماتے ہیں غوث اپنی قیامگاہ میں بیٹھ کر سمندر میں ٹوکتی کشتی غرق ہوتے لوگوں کو دیکھ کر وہی سے ہاتھ بڑھا کر سمندر میں ڈوبنے والی کشتی کو اور اپنے پکارنے والوں کی مدد کر کے ساحل تک پہنچا دے وہ غوث وہ غوث جو کھایا ہوا مرغہ اور اس مرغ کی ہٹیوں پر بڑا پیر ہاتھ رکھ دے تو مرغے مرغے کو زندگی آتا لیکن صرف غوث کی کرامت خوش مت ہو جایا کرو غوث کی بوزنگ کی پڑھا کرو جو غوث نے بغداد کے جنگلوں میں گزاری ساتھ ساتھ دن نہیں بلکہ ایک ایک مہینہ میرے غوث نے واقع کی قسم اٹھائی ہے غوث نے اے پروردگار جب تک گتو اپنے عبدالقادر کو کھلائے گا لہی اس وقت تک تیرا بندہ عبدالقادر کھائے گا لہی اور جب عبدالقادر نے قسم اٹھائی ہے تو اس کے پروردگار نے اسے ملا کر کھلایا ہے رازی کر کے کھلا آن اللہ باشا اللہ زدہ باشا 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 میں جا رہا ہوں لیکن آپ کو ایک پیغام دے کر جاؤ جلسے ضرور کرو اللہ توفیق دے سال میں ایک مرتبہ ہر مہینہ جلسہ ہر مہینہ جلسہ الحمدللہ نبی کے سکتے ہمیں تو وہ دولتیں ملی ہیں اگر آپ چاہے تو ہر مہینے میں ہمارے کسی بودرگ کا شبان اللہ باروی شریف جدرہ ہے گیار بی آگئے اور گیار بی کے بار اٹھائی آپ کلندر ہمارے کسی بڑے بودرگ کا عرصہ تاریخ وصال الحمدللہ یہ ہمارا مقدر ہے بڑے پیر کی گیار بی ہم خواجہ کی چھتی ہم بابا فرید کا لنگر ہم شاہی بی دعوت سہرہ کی نیاز ہم میر عبدال واحد کے نام کا تبرک ہم آلہ حضرت کے نام کا تبرک ہم یہ تبرک ہمارا مقدر بابا سچی بات نیازے بھی ہمارے لیے نمازے بھی ان کے لیے نہ نیازے ہیں اور نہ نمازے وہ تو بلا وجہ میں ٹکڑے مار رہے بلا وجہ میں بلکل بلا وجہ میں ٹکڑے مار رہے کیونکہ نماز کے ایمان شرط ہے کوئی بھی آم پالا کر مستر آگر آگر کھڑے ہو جائیں 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 نہیں ہے نماز کیوں ایمان نہیں اور اور ایمان والے پر نماز ایمان زمین ہے نماز اس زمین پر کھمبا روزہ کھمبا زکاة کھمبا حج کھمبا پہلے ایمان کی زمین پیدا کرو جب ایمان کی زمین تمہارے پاس ہوگی اس پر نماز کی عمالت قائم کرو اس کا اوپر روزے کی دبل سٹوری بناو زکاة کی سٹوری بناو اس پر حج کی سٹوری بناو اس پر صدقات و خیرات کی منزل بناو اس پر نباد کی تات و خبرت کی سٹوری بناو اس پر وشائی کی عمالت تعمیر کرو اس پر علماء کے اعترام کی عمالت کھڑے کرو اس پر اور جب یہ عمالت کھڑی کرو گے تو یہ عمالت لے کر جب دنیا سے جاؤ گے تو یہ کھڑی کی ہوئی عمالت میدان قیامت میں تمہیں شفاق مصطفیٰ کا حق بنائی جنت نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے گوسیق علماء یعنی سندہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ شنگنل ہو گیا میرے جانے میرے جانے کا شنگنل ہے مولانا جعوید اکتر کا نعرہ ایک نعرہ انہوں نے میرے آمد میں لگایا تھا اور ایک نعرہ برخصتی کا میں اس مجھلے میں پسند میں ہو گیا لیکن انہیں میری حالت پر رحم نہیں آیا اب انہوں نے نعرہ لگ مولانا عبدال موئیز صاحب جب تقریح کر رہے تھے بتائیے مجھے انہوں نے کوئی نعرہ لگایا اور یہ نعرہ بھی اب بدائی کا نعرہ ہے کبھی استقبال کا نعرہ ہوتا ہے تو کبھی رخصتی کا خیریت اسی میں چلی یہ ٹھیک ہے انہوں نے نعرہ رخصتی کا لگایا ہے تو میں بھی رخصتی کے لیے تیار ہوں میرے پیارے نماز نیازے بھی ہمیں کرنی ہے اور نمازے بھی نمازے بھی ان کے لیے نہ نیاز ہے نہ نماز ہے لیکن جن کے لیے نماز نہیں وہ تھوک کے حساب سے پڑھا ہے اس ٹھیک کے حساب سے دیکھو تو بچھائے پڑھا ہے روڈ بیس موسیقی